قیامت کی خاص علامتیں سیدنا حزیفہ بن عسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ نے دریافت کیا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے ہم نے جواب دیا قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس علامات نہ دیکھ لو چنانچہ آپ نے ذکر فرمایا دعا تجال دابت الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا عیسیٰ ابن مریم کا نزول یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور تین مرتبہ زمین کے دھنسائے جانے کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرت الارب میں ہوگا اور ان سب کے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مدان حشر کی جانب دھکے لے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ترقیب بتائی ہے وہ کیا ہے پہلے کیا ہے دھوان پھر دجال پھر دابت الارض پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور عیسیٰ ابن مریم کو نزول اور پھر یاجوج ماجوج آخر میں اور اس کے بعد تین مرتبہ زمین کا دھنسنا اور پھر آخر میں سب سے آگ ایک اور روایت میں ہے کہ آگ ادن کے آخری کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو مدان حشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی ایک اور روایت میں دسویں علامت کے طور پر آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی یعنی ہوا جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی صحیح مسلم